دوستو اس ریڈیا میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابن عربی کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد ابن عربی الحاتمی التائی تھا جو ایک عظیم صوفی، فلسفی، شاعر اور ایک عالم تھے انہوں نے مسلم دنیا کو اپنی 800 کے قریب غیر معمولی تصانیف سے متاثر کیا جن میں سے تقریباً 100 ابھی تک اصلی حالت میں موجود ہیں دوستو ابن عربی 26 جولائی 1165 اسفی کو موجودہ سپین میں اندلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے ابن عربی کو ایک ولی سمجھا جاتا تھا اور وہ شیخ الاکبر اور مہجدین کے نام سے بھی مشہور تھے مشرق وستہ میں ان کو شیخ اکبر مہجدین ابن عربی کے نام سے جانا جاتا ہے ابن عربی کا تعلق ایک عرب قبیلے سے تھا جس کا نام دائی تھا جو کہ مشہور زمانہ حاتم دائی کے بھائی کی نسل سے تھا ان کی والدہ شمالی افریقی بربر تھیں دوستو ابن عربی کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اگر بھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آقاہ کیجئے ابن عربی کے والد علی ابن محمد محمد بن سعید ابن مردانش کے دورے حکومت میں سرکاری ملازم تھے جو اس وقت مرسیہ کا حکمران تھا گیارہ سو بہتر عیسوی میں ابن سعید کی موت کے بعد ان کے والد نے اپنی خدمات الماخود سلطان ابو یکوب یوسف اول کے لیے انجام دیں اور وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سیویل چلے گئے یہ وہ جگہ تھی جہاں ابن عربی نے تقریباً تیس سال گزارے انہیں وہاں فوجی تربیت بھی دی گئی انہوں نے علم کے حصول کے لیے بڑے صوفیانہ اساتزہ کی تلاش میں پورے اسپین اور افریقہ کا سفر کیا ان برسوں کے دوران ایک بار انہیں کرتبا میں ارستو کے ایک بڑے فلسفی ابن رشد سے ملاقات کا موقع ملا دراصل اس ملاقات کی منصوبہ بندی ان کے والد نے کی تھی جو ابن رشد کے قریبی دوست تھے یہ وہ موقع تھا جب ابن عربی نے روحانی راہ پر توجہ دینے کا آغاز کیا اور اپنی زندگی تصوف کے لیے وقف کر دی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابن رشد ان کی صوفیانہ گہرائی سے بہت مغلوب ہوئے تھے بعد ازان ابن عربی مراکش کے شہر فیض منتقل ہو گئے جہاں محمد بن قاسم التمیمی ان کے روحانی مشیر بنے گیارہ سو اٹھانوے میں انہوں نے مرسیہ چھوڑ دیا اور اپنا سفر مشرق کی طرف شروع کیا سب سے پہلے انہوں نے بارہ سو ایک میں مکہ مکرمہ کی زیارت کا آغاز کیا یعنی کہ حج ادا کیا اس کے بعد انہوں نے اپنا اصل کام یعنی کہ الفتوحات المکیہ شروع کیا جو دمشق میں بہت بعد میں شائع ہوا تھا یہ اسلام میں باطنی علوم کے بارے میں ابن عربی کے تجربات اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی معلومات پر مجتمل ہے آپ نے تقریباً تین سال مکہ میں گزارے اس عرصے کے دوران ابن عربی کی ایک بہت خوبصورت لڑکی سے واقفیت ہو گئی اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کی شائری کی روح بنی خود آپ نے اپنے دیوان ترجمان الاشواق میں اس کا ذکر تاریفی رنگ میں کیا ہے اسی وجہ سے انہیں تنازیات کا بھی سامنا کرنا پڑا اسی سال بارہ سو ایک میں پہلے وہ مصر اور پھر ایناتولیا چلے گئے جہاں انہوں نے کونیا میں صدر الدین الکوناوی سے ملاقات کی الکوناوی مشرق میں ان کے جانشین بنے اسی طرح بغداد اور حلب کا دورہ کرنے کے بعد ابن عربی تمشق پہنچے اور ایک طویل سفر کا اختتام بارہ سو تئیس عیسوی میں ہوا لیکن ان کی یہ طویل پائیدار شہرت پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئی اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی زندگی درس و تدریس کے دوران دمشق میں گزاری اور یہ وہ دن تھے جب ان کی ایک اور اہم تصنیف فلسفہ فسوس الحکم بارہ سو انتیس عیسوی میں مرتب ہوا دوہزر پندرہ میں پاکستان میں ابن عربی فانڈیشن نے فسوس الحکم کا اردو درجمہ بھی کیا ابن عربی سولہ نومبر بارہ سو چالیس عیسوی کو فوت ہوئے اور انہیں دمشق شام میں دفن کیا گیا فسوس الحکم میں لکھا ہوا ابن العربی کا ایک مشہور کول ہے کہ اگر مومن اس کول کے معنی کو سمجھتا ہے کہ پانی کا رنگ قبولیت کا رنگ ہے تو وہ تمام عقائد کی صداقت کو تسلیم کرے گا اور وہ اللہ کو ہر شکل اور ہر عقیدہ میں پہچان لے گا دوستو اگر ہم ابن عربی کی زندگی کو تاریخ کے اوراک میں دیکھیں تو اس بات کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی کائی قبیلے کے ارتبالغازی سے ملے تھے جیسے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ابن عربی کے ایک اہم جانشین صدر الدین الکھناوی تھے اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ابن عربی نے نئی سلطنت کے بارے میں پشینگوئی کی تھی کیونکہ اس وقت سلجوگ سلطنت کا خاتمہ ہونے ہی والا تھا انہوں نے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں بھی بات کی جو ایک سلطنت قائم کرے گا اور جو صدیوں تک قائم رہے گی اور قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بھی پورا کرے گا تریلیس ارتبالڈرامے میں بھی ان کی سپشینگوئی کو دکھایا گیا ہے اور صدر الدین الکھناوی ارتبالغازی کے سیزن فائیو میں دکھائے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے اپنے آپ کو شیخ الاکبر ابن عربی کے ابتدائی انکشافات سے فراست میں پایا اور انہوں نے ان کی تعلیمات اور احکامات کو بھی اپنایا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفرمیٹری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل لیلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ